السلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس وید نکوی کے پلیٹ فورم سے آپ سے مخاطب ہوں امیدہ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے میری ویڈیو کا تھم نیل دیکھا آج ہم مارکیٹ کا ایک بلڈن سٹوک کے متعلق بات کریں گے جو کافی اپنی لو پرائس پر ٹریڈ کر رہا ہے جس کا لانگ رن میں کافی زیادہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کیپٹل گین میں بھی دکھا سکتا ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے بھی بیسٹ ہے اور سونگ ٹریڈنگ کے لیے بھی بیسٹ ہے تو مجھے امیدہ تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا آپ کو نوٹفیکیشن مل سکے مارکیڈ کی کچھ بات کر لیں تو مارکیڈ آج 173.75 پوائنٹس مارکیڈ نے آج پوزیٹی پرفارم کی ہے تو آپ ایکٹیف سٹوکس کی بات کر لیں تو پی ٹی سی ڈی ایف ایم ایل ڈی بلیو ٹی ایل ایف سی سی ایل ٹی پی ایل ایس ایم بی ایل یونٹی ہسکول ایچ بی ایل کے ایل میں آج کافی اچھا والیوم جنریٹ ہوئے سرکٹ بریکر کی بات کر لیں تو چار سٹوکس میں آج اپر کیپ لگے ڈی سی ایل اینگرو پولیمر انڈ کیمیکل لیمٹیڈ یہ پانچ سال کا اس کا آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں جو سٹوک کا ہائی ہے وہ نائنٹی روپیز کے کرنٹلی سٹوک فورٹی سکس پوائنٹ سیرو فائیف پر ٹریڈ کر رہے ہیں چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوزار انیس میں سٹوک کا جو ہائی تھا وہ فورٹی ون پوائنٹ فور ایٹ روپیز کا تھا اس ٹائم سٹوک اپنی کافی زیادہ لو پرائیس پر ٹریڈ کر رہے ہیں فورٹی ٹو سا فورٹی تھری کے درمیان اس میں کافی اچھی بائنگ بنتی ہے اور میں نے یہ آپ کو فورٹی ٹو سا فورٹی تھری ویلیو کیوں بتائی ہے ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کمپنی کا ارننگ پر شیئر فورٹین پوائنٹ ایٹ نائن روپیز ہے جبکہ پرائیس ٹو ارننگ ریشو کے حساب سے 3.09% یہ اس کی پرائیس ٹو ارننگ ریشو بک ویلیو کی بات کر لیں ٹوانٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ زیرو پرائیس ٹو بک ویلیو کی ریشو 1.90 بنتی ہے مارکیٹ کے اپ کی بات کر لیں تو فورٹی ون پوائنٹ ایٹ سکس بلین اس کا مارکیٹ کے اپ ہے سٹوک کی ڈیویرینڈ ییلڈ کافی اچھی ہے ٹوانٹی ایٹ پوائنٹ ٹو سیون پرسنٹ پچھلے سال جو پورے سال میں کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویرینڈ دیا ہے وہ 15.50 روپیز کا تقریباً 16 روپے کا ڈیویرینڈ دیا ہے کمپنی کے فنڈامنٹلز کی بات کر لیں تو کمپنی کی سیلز میں کافی زیادہ گروہ تھا رہی ہے 2021 میں کمپنی کی سیلز 70.02 بلین تھی جو کہ بڑھ کے 2022 میں 83.01 بلین ہو گئی ہے کمپنی کے ارننگ پر شیئر میں گروہ دیکھ لیتے ہیں فائنینشل میں جا کے 2017 میں کمپنی کا ارننگ پر شیئر 3.09 روپیز تھا جو کہ بڑھ کے 2022 میں 14.89 روپیز ہو گئے اس کا ارننگ پر شیئر جو ہے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے ایک دو کورٹرز میں اس کا ارننگ پر شیئر کام ہو گا کیونکہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پی وی سی مارجنز ہیں وہ کام ہو گئے ہیں جس کا کچھ عرصے کے لیے سٹوک کی جو پروفیٹیبیلٹی ہے اس پہ اثر پڑے گا لیکن ویڈا پیسیج آف ٹائم حالات بہتر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پی وی سی مارجنز بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ کمپنی کا جو پروفیٹ مارجن ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا پی آؤٹس میں آکے کمپنی کی ڈیویڈنٹ ہسٹریز چیک کر لیتے ہیں دوہزار بائیس میں کمپنی نے چار دفعہ اپنے شیئر اولڈرز میں ڈیویڈنٹ آراؤنس کیا یعنی کہ ہر کواٹر میں پہلے کواٹر میں کمپنی نے دس روپے فیس ویلیو پہ 55% پی آؤٹ کیا یعنی کہ 5.5 روپیز اس کے بعد جو کمپنی نے ستائیس چار دوہزار بائیس میں پی آؤٹ کیا وہ بھی دس روپے فیس ویلیو پہ 50% کا کیا یعنی کہ 5 روپے کا اس کے بعد جو کمپنی نے دو پی آؤٹ کی ہیں وہ ڈائی ڈائی روپے کے کی ہیں تو جو یہ ٹوٹل ویلیو ہے جو ٹوٹل ڈیویڈنٹ کمپنی نے دوہزار بائیس میں پی کیا وہ 15.50 روپیز ہے اب ہم سٹاک کا ٹریڈنگ ویو دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں سٹاک پہ جا کے ٹریڈنگ ویو پہ کلک کریں گے رسائی انڈیگیٹر بھی میں نے اس کو اپن کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی یہ سٹاک اپنی رسائی سے اوپر گیا ہے یہ رسائی سے نیچے گیا تو یہ اپنی رسائی کے درمیان میں ٹریڈ کرتا رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم جو سٹاک اپنی رسائی سے کافی زیادہ نیچے آگئے دیکھ سکتے ہیں 12 مارچ 2021 میں جو سٹاک نے اپنا لاسٹ لو لگایا ہے وہ 43.13 روپیز کا لگایا یہ سٹاک کی سٹرانگ ریزیسٹنس ہے آپ کو چاہیے کہ جیسے ہی سٹاک ابھی بھی آپ سٹاک کو بائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لیے بائے کرنا یا ڈیپس میں بائنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو ٹریڈنگ کے لیے بیسٹ اوپشن آپ کے پاس ہوگا کہ 42-43 پہ آپ بائے کریں اور اس کو ہولڈ کریں انشاءاللہ آنے والے وقت میں جیسے اکنومیکل سائیکل بہتر ہوتا ہے یہاں پولیٹیکل سٹیبیلٹی کلیر ہوتی ہے سنایریو کلیر ہوتا ہے کہ آگے الیکشنز ہونے ہیں کہ یہی جو گورنمنٹ ہے یہ کنٹینیو کرے گی تو آٹومیٹیکلی تمام شیئر کی پرائیسز میں ریکاوری آئے گی آپ جی اے ٹی ایم گول احمد ٹیکسٹائل میں لیمٹیڈ سکریش ڈاؤن کر جائیں اور آپ تاب انویسٹ کریں جو چھوٹی چھوٹی اپروچنیٹیز آتی ہیں مارکیٹ اپ اور ڈاؤن موو کرتی رہتی ہے یہ اچھا ٹائم ہوتا ہے سٹاکس میں انویسٹ کرنے تو مجھے امید ہے تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو میں تمام دوست اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ